وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ ذہنی طور سے بھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ دیر میں اس کے دماغ کی رگیں غباروں کی طرح پھٹ جائیں گی یا وہ خود شدت قرب سے گھبرا کرمیشہ کے لیے اپنی سانسوں کی عام دورخت کے سلسلے کو منقطع کر کے حرکت قلب کو خاموش کر دے گا کئی ماہ کی مسلسل جدجہت کا نتیجہ کیا نکلا صفر جو پہلے تھا جو اب ہے اور جو ہر بروز اپنے پچیس سال کی محنت کے سلے میں کیے ہوئے کاغذوں کو ایک خاص سلیکہ سے فائل میں رکھ کر اس طرح آشرم کے بس ٹاپ پر آ کر کھڑا ہو جاتا جیسے آفس یارہو آفس کو پانے کی خواہش کے لیے ہی وہ سوہ نیزے پر اترے ہوئے آفتاب کی حددت کو برداشت کر کے بس کا انتظار کیا کرتا تھا بس ٹاپ پر کھڑے کھڑے اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری منزل یہی ہے وہاں کی تمام چیزیں اس کی نظروں میں تصویر کی طرح اتر گئی تھی حلوائیوں کی دکانیں فوٹوگرافر کیمیسٹ بس ٹاپ کے نزدیک بیٹھا ہوا موچی پٹرول کی ٹینکی ٹھیلوں پر رکھے ہوئے پھل سب کچھ اس کی نگاہوں میں اس طرح بس گیا تھا جیسے برسوں سے وہ اس سب کو دیکھ رہا ہو بس ٹاپ پر کھڑے ہوئے مسافروں کو نہ صرف وہ پہچان گیا تھا بلکہ ان کے بارے میں بہت کچھ جان بھی گیا تھا یہ لمبے اور دبلے پتلے سانولے سے صاحب چار سو دس میں جائیں گے جو لاجبات نگر سے سینٹرل سیکیٹیریٹ جاتی ہے اور ریڈیو سٹیشن پر اتر جائیں گے یہ صاحب جن کے ہاتھ میں کالے رنگ کا آفیس بے گئے اوکلا سے آنے والی منی بس میں سوار ہوں گے سٹیشن پر اتر جائیں گے یہ دوسرے بدن والی میم صاحب ریلوی سٹیشن جانے والی کسی بس میں سوار ہوں گے اور دیلی گیٹ پر اتر کر ہاسپٹل کی جانب چلی جائیں گے ہر روز وہ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا تو ہوتا تھا بابو جی لال کلے کے لیے کونسی بس ملے گی بیٹا چار سو پانچ نمبر آئے تو بتا دینا بھئیہ کتب منار پر کتنے نمبر کی بس جائے گی اور وہ اپنے اطراف سے بینیاز ہو کر دو طرفہ سڑکوں کے درمیان راستے پر اچھلتے کودتے اور کہہ کے لگاتے ہوئے پاگل کو گھورتا رہتا وہ نجوان پاگل آشرم کے بس ٹاپ کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا بس ٹاپ پر کھڑے سبی اشخاص اس کی مزاہکہ خیز ارکاد پر مسکرانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور وہ پاگل ان سب اشخاص کی بے بسی پر کہکہ لگاتا تھا وہ دیکھتا کہ ہر روز اس پاگل کے ہاتھ میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا بسکٹ، روٹی، مٹھائی، پیسے وہ ان سب چیزوں کو ایک یا دو مو مار کر اپنی حکارت سے کتوں کے آگے ڈال دیتا تھا اس کی نظر میں ان کھانے کی چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی یا وہ ان کی قدر نہیں جانتا تھا شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ بس ٹاپ پر کھڑی ہوئی بوڑی زندگیاں چلتی ہوئی بسوں کے ڈنڈے پر صرف اس لیے لٹکتی ہیں تاکہ وہ دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں کو گزارنے کے لیے قاغذ حاصل کر سکے شاید ان کے پل کے نیچے بیٹھنے اس بیکاری کو نہیں دیکھا جس کے آگے بچھے ہوئے کپڑے پر ہمیشہ پانچ پیسے کے تین چار سکے ہی پڑے رہتے ہیں اسے پاگل سے کچھ خاص دلچسپی ہو گئی تھی اگر کسی روز وہاں سے نہیں دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ مردہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہے جن کے ہونٹوں سے مسکراتے جدا ہو گئی ہیں وہ خود بھی تو ان مردہ لوگوں میں سے ایک تھا جو کہکہ نہیں لگا سکتا تھا اس نے سوچ لیا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا گھر سے آئے ہوئے تمام روپے آہستہ آہستہ ختم ہو چکے تھے کب تک وہ گھر سے پیسے مانگتا رہے گا ہر روز کئی روپے بس کے ٹکٹوں میں بے مقصد ضائع ہو جاتے تھے جگہ جگہ درخواستوں کے ساتھ پوسٹل آرڈر لگاتے لگاتے وہ تنگ آ چکا تھا پچھلے تین روز سے وہ کہیں نہیں گیا تھا زینی کرب اور بھوک کی شدت اسے تڑپا رہی تھی اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے پیسہ درکار تھا وہ بہت دیر تک بستر پر لیٹا ہوا چھت کو گورتا رہا نوکری بھوک پیسہ نوکری مکڑی کے جالے کی طرح یہ تین الفاظ اس کے ذہن میں علج کریں گے اچانک اسے چھت کی سفید سطح پر اس پاگل کی متحرک تصویر نظر آئی وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ میں لی ہوئی روٹی کتے کو کھلا رہا تھا اچھل اچھل کر وہ اپنی خوشی اور بیفکری کا اظہار کرنا تھا اس کے ذہن میں پھر وہی الفاظ ابرے بھوک پیسہ نوکری اور پھر وہ اتنی تیزی سے اٹھا جیسے بستر میں کرنٹ دوڑ گیا ہو بیز پر پڑی فائل اٹھا کر اس میں رکھے کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا بی اے ایم اے ان میں ان کاغذوں کو یقجہ کر کے بھرپور نظر ڈالی دوسری لمحے انہیں چاک کر ڈالا پھر آئینہ اٹھا کر اپنا چیرہ دیکھنے لگا کئی روز سے شیو نہ کرنے کے سبب دھاڑی بڑھ چکی تھی بڑے بڑے بال بے ترتیبی سے الجے ہوئے تھے وہ اپنا عکس دیکھ کا زونر سے انسا جیسے وہ پاگل ہستا تھا اس سے پوری طاقت سے آئینے کو دیوا پدے مارا اور کھڑے ہو کر اپنے کپتے پھارڈ ڈالے کمرے کا سامان ادھر ادھر پھینکنے لگا اور پھر اچھلتا کودتا کہہ کے لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل کھڑا ہوا